اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹراننگز یوٹیوب چینلل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم گلین ڈوری ڈالنے ہیں تریکار پر اور گلین نٹ اگر سلپ ہو جائے تو اسے ہم کیسے درست کر سکتے ہیں ان باتوں پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہاں پر جو ہمارے پاس پمپ ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا گلین نٹ کی چوڑیاں جو ہیں وہ سلپ ہو گئی ہیں اسے ہم ٹائٹ کر رہے ہیں لیکن یہ ٹائٹ نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے دبا کے ہم اسے ٹائٹ کرنے کوئش کر رہے ہیں لیکن نٹ گھوم رہا ہے ٹائٹ نہیں ہو رہا ہے اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے دوستوں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نئے بندے ہوتے ہیں یعنی جو پمپ کا کام نہیں جانتے ہیں وہ اس میں گلین ڈوری ڈال کے زبرستی نٹ کو چڑھاتے ہیں اور نٹ نہیں چڑھتا ہے مسلسل چل بھومتے رہنے کے وعی سے اس کی چوڑیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر یہ نٹ سلپ ہو جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس نٹ کو مکمل طور سے باہر نکال لینا ہے اور اس کی جگہ جو ہے دوسرے نٹ کو لگانا ہے اس نٹ سے تھوڑا سا آور سائز کا نٹ ہمیں لگانا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آور سائز کا نٹ بھی اس میں نہیں چڑھتا یہ جو آپ گلین گھٹکا دیکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ جا کے گلین نٹ فٹ ہو رہا ہے تو بعض اوقات اس کے اندر کی چھوڑیاں خراب جاتی ہیں اس صورت میں ہمیں پورا ایسے چینج کرنا ہوتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم صرف گلین نٹ کو چینج کریں گے اس کے اندر کے گھٹکا سیل وغیرہ کو چینج کرنے کا بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو پہلے ہم اس کے راڑ کو کھولیں گے گے گرین نٹ کو نکالنے کے لیے ہمیں یہ جو راڑ ہے اسے کھولنا ہے یہ راڑ جو ہے یہاں پہ بوکیوں کا پاس آگے لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ہی راڑ ہے جو کہ کرنگ سیٹ میں لگا ہوا ہے اور کرنگ سیٹ سے جارے یہاں سے بوکیوں کی طرف سے باہر نکل رہا ہے تو یہاں بوکیاں لگی ہوئی ہیں جب یہ ویل گھومتا ہے تو یہ بوکیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ کیونکہ یہ نٹ لگا نہیں ہے اس ویسے نٹ بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے تو ہمیں اس راڑ کو کھول کے یہاں سے یعنی سامنے کے طرف سے باہر نکالنا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ راڑ آسانے سے کھول جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ راڑ آسانے سے نہیں کھولتا ہے ابھی یہاں پہ ہم تی پانہ لگا کے اور اسے گھومائیں گے اگر یہ آسانے سے کھل جاتا ہے تو یہ کھل کے پورا یہاں سے باہر آ جائے گا اگر یہ نہیں کھولے گا تو اس صورت میں ہم اس کے موٹر کو اتاریں گے اور یہاں پائپ پانہ لگا کے اس راڑ کو کھولیں گے تو پہلے ہم یہاں سے اسے کھولنے کوش کرتے ہیں یہاں پہ ہم پندرہ کا ٹی پانہ لگا رہے ہیں اور اس کے ذریعہ جب ہم یہاں سے گھومائیں گے تو یا تو یہ راڑ کھولے گا یا پھر بوکیاں کھول جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ پانہ گھوم رہا ہے بوکیاں کھول لہی ہے راڑ جو ہے وہ نہیں کھول رہا ہے تو اب ہمیں اس راڑ کو کھولنے کے لیے اس موٹر کو اتارنا پڑے گا اس موٹر کو اتار کے ہمیں یہاں پہ جگہ مل جائے گا پھر ہم پائپ پانہ لگا کے یا کوئی اور ٹول لگا کے یہاں سے راڑ کو کھولیں گے تو میں جلدی کے ساتھ اس موٹر کو کھول لیتا ہوں موٹر کو کھولنا کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پہ تین چار بولٹ لگے بہتے ہیں بس یہ بولٹ کو کھولیں گے موٹر میں اتار جائے گے دوستو ہم نے اس کے موٹر کو کھول کے اتار دیا ہے اور اس کا جو فونڈیشن لگا ہوا تھا وہ بھی ہم نے نکال دیا ہے اب ہمیں یہاں پہ جگہ مل رہا ہے اور اب ہم گریپ پلاس یہاں پہ لگائیں گے پہلے ہم گریپ پلاس یہاں پہ نہیں لگا سک رہے تھے کیونکہ یہاں پہ جگہ نہیں تھی تو اب ہم گریپ پلاس کے مدد سے یہاں سے اس راڈ کو پکڑ کے کھولیں گے یہ ہمارے پاس یہ گریپ پلاس ہے تو ہم یہاں سے دونوں سائٹ سے زور لگائیں گے یہاں پہ بھی بھوکیوں کو بھی یہاں پہ پکڑیں گے اور یہاں سے دونوں سائٹ سے زور لگا کے اسے کھولیں گے دیکھیں ایک دفعہ گھوم جانے کے بعد پھر یہ آسانی سے کھول جاتا ہے جیسا کہ ایک دفعہ ہم نے گریپ پلاس کے مدد سے اس کی ایک چوڑی کو کھول دیا ہے اب ہم اس سیٹ سے گھما رہے ہیں اور یہ بھوکیوں کے ساتھ یہ راڈ گھوم رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ راڈ پورا گھوم کے باہر آ چکا ہے اب یہاں سے ہم بھوکیوں کو نکالیں گے تو ساتھ میں راڈ بھی آ جائے گا اب راڈ باہر آ چکا ہے اب ہمیں اس نٹ کے سائز کا نٹ لینا ہے اس سے تھوڑے سائز کا نٹ لینا ہے اور اسے چڑھائے کا پہلے چیک کرنا ہے اس سے پہلے ہم اس کے اندر کے دوریاں وغیرہ بھی نکال لیں گے اور اس کے اندر ایک گھٹکا سیل لگاوا ہوتا ہے اسے بھی نکال لیں گے یہ ہمارے پاس لوہے کا بناوا ایک کھنڈا ہے تو اس کے ذریعے ہم گھٹکا سیل کو باہر کی طرف نکال لیں گے یہ دیکھیں کہ یہ دوری نکلا ہے دوستو اس کے اندر صرف دوری لگی بھی تھی گھٹکا سیل اس کے اندر موجود نہیں ہے اب ہم سب سے پہلے اس کے نٹ کے سائز کو لیں گے اس کے بعد اس میں گھٹکا سیل بھی ڈالیں گے اور گلین ڈوری بھی ڈالیں گے دوستو یہاں پہ ہمارے پاس کئی سائز کے گلین نٹ ہیں اور یہ دیکھیں یہ گھٹکا سیل ہے جو کی گلین نٹ کے اندر ہوتا ہے یہ اندر سائیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر جا کے گلین ڈوری ڈالتے ہیں اور پھر نٹ کو اس طرح سے ٹائٹ کر دیتے ہیں تو یہ اس کا پہلے والا نٹ ہے تو ہمیں اس سے تھوڑا سا آور سائز کر لینا یہ دیکھیں اس کی چوڑیاں جو ہے تھوڑی سے اس سے آور ہے تو پہلے ہم اسے چڑھا کے چیک کریں گے یہ دیکھیں ہم آور سائز کا نٹ اس میں چڑھانے کی کوئش کر رہے ہیں لیکن یہ تھوڑا جام ہو رہا ہے تو ہم اس کے جگہ دوسرے نٹ کو لگاتے ہیں دو تین نٹ کو ہم چیک کریں گے یہ بالکل ہی لوز ہے یہ ایسی چلا جا رہا ہے اور یہ ایک اور نٹ ہمارے پاس ہے اسے ہم لگاتے ہیں یہ بھی لوز ہے یہاں پہ ایک اور سائز ہے ہمارے پاس ہم نے یہاں سے راڈ اندر کر دیا ہے راڈ کے ذریعے اس نٹ کو بیلنس ملے گا یہ تین نٹ کو ہم نے باری باری چیک کیا ہے یہ جو شروع میں سب سے پہلے جو ہم نے نٹ لگایا تھا وہی نٹ اس میں دوبارہ سا ہم لگا رہے ہیں یہ نٹ ہمیں اس میں تھوڑا سا صحیح لگ رہا ہے تو پہلے ہم اس میں گھٹکا سیل لگا کے اور اس راڈ کو یہاں پہ فکس کر دیں گے کہ اسے بیلنس ملے اور پھر اس نٹ کو ٹائٹ کریں گے اس نٹ کو ہمیں کھولنا ہے اور یہاں پہ گھٹکا سیل لگانا ہے یہ گھٹکا سیل ہے ہم اسے اندر کی طرف اس طرح لگا دیں گے اس کے بعد ہم نٹ لگائیں گے اس طرح سے نٹ لگانے کے بعد اس کے ساتھ جو واشر ایک ہوتا ہے جو پانی کو روکنے کے لیے دیا جاتا ہے اس واشر کو ہم لگائیں گے زیادنے میں چھانے پانی کی طرف کریں گے اسے ہم بھوکیوں کو inch نٹ کریں گے یہ راڈ جے دیچ میrant Haupts میں پہنگ ہم ٹائٹ ہو رہا ہے یہ ہے آپ اسے راڈ کو آگے کی طرف کریں گے یہ راڈ سکھی ڈائٹ بہن میں پہنچتے ہیں در پھر ماک کیوں ہیں آپ کی طرف کریں گے دوستو ہم نے اس میں جیسا کہ ایک نٹ لگایا ہے اور سائز کا تو اب ہم اسے تھوڑا لوس ٹائٹ کر کے اس کے چوڑیاں اندر بنائیں گے کہ اس کے حساب سے تھوڑا فکس ہو جائے دوستو جیسا کہ ہم نے اور سائز کا بول لگا کے یہاں پر فکس کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ چوڑیاں چہر چکی ہیں یہ ہم نے ایک طرح کا جوگاڑ کیا ہے اور ایک اچھا جوگاڑ ہو گیا ہے یعنی اس طرح سے شارٹ کٹ طریقے سے کام کر کے ہم گلین نٹ کے سلک ہونے والے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں ہمیں اسے پروپر طریقہ یہ ہے کہ یہ گلین گھٹکہ چینج کیا جائے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس گلین گھٹکہ ہے اور یہاں پہ گلین نٹ آگے ٹائٹ ہوتا ہے اس کے اندر وارٹر سل لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ اس کے اندر اس طرح سے لگا ہوا ہے اسے نکالنے کے لئے ہمیں اس کے گلاز کو بھی نکالنا پڑے گا جو کہ یہ جو اس کے اندر جو گلاز لگا ہوا جس کے اندر بوکیاں لگے ہوئی ہیں اس گلاز کو نکالنے کے بعد پھر ہم اس گلین گھٹکہ کو نکال کے اس کے جگہ دوسرا گھٹکہ لگا سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا کام ہے اس پہ ہم نیکس ٹین ڈسکس کریں گے تو ہم نے یہاں پہ گلین نٹ لگا دیا ہے دوبارہ ہم اسے کھولیں گے اس کے اندر ہم نے آل ریڈی گھٹکہ سل ڈالا ہوا ہے اب ہم اس میں گلین ڈوری ڈالیں گے اور اسے ٹائٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس ڈوری ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ ڈوری پوری ڈالنے کی کوئش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی ڈوری ہے تو ہمیں اسے پورا نہیں لگانا ہوتا ہے ایک سے دو پھیرے اس میں لگانے ہوتے ہیں جتنا اس میں ضرورت ہے اسے حساب سے اس میں ڈوری لگائی جاتی ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری ڈوری کو اندر ڈالنا ہے اس صورت میں یہ نٹ سلپ ہو جاتا ہے یہ ہم نے ایک اندازے سے تھوڑا تھا پیس کٹا ہے اسے ہم لگا کے چھیک کریں گے اگر یہ پورا چلا جاتا ہے تو صحیح ہے ہم اس میں اور لگائیں گے اگر اس میں بچ جاتا ہے تو اس صورت میں ہم اسے کٹ کے چھوٹا کریں گے دوستو ہم نے ڈوری ڈال دیا ہے اور اس نٹ کو بھی ٹائٹ کر دیا ہے اور نٹ ٹائٹ ہو جانے کا بعد ڈوری صحیح ڈال گئی ہے تو اس کا ریزلٹ ہمیں یہاں سے پڑا چلے گئے یہ دیکھیں یہ ڈوری کے آئل ہمیں یہاں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہی ہے یعنی ڈوری جو ہے انداز صحیح طرح سے پریس ہو چکا ہے تو اب ہمیں مزید ڈوری ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی یہ کافی زیادہ نٹ اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے یعنی ڈوری جو ہے اچھی خاصی اندر پریس ہو چکی ہے تو اب ہمیں بوکیوں کے ٹکر پلیٹ کو بند کرنا ہے اور پھر اس میں موٹر وغیرہ لگا کے اسے چلا کے چک کرنا ہے دوستو فیلحال تو ہم نے اس گرین نٹ کے سلپ ہونے کے مسئلے وہ جھوگار کر کے کام چلے لیک بنا دیا ہے لیکن یہ پرفیکٹ کام نہیں ہے یہ ہم نے ایک جھوگار کیا ہے گزارہ کر سکتے ہیں لیکن اس سے بھی پانی ہلکا ہلکا کترہ کترہ آ رہا ہے اس کا مکمل کام تب ہی ہوگا جب ہم پورا گلین گھٹا اور گلین نٹ کو چینج کریں گا سو فائنالی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے نائک کر دی جائے گا دوستو کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دی جائے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ 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 ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ